حضور جانے کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرماتی انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ملقطع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو موت اسے عمل کرنے سے آجز کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لئے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے کوئی ایسا انسان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دوسری بار اس دنیا میں آیا ہوں تو عمل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اس لئے کوشی یہ ہونی چاہیے کہ اس زندگی میں جو ہم سے اچھا عمل ہو سکے ہمیں وہ عمل کرنا چاہتا ہے جس آجز زندگی کے ہمشب و روز گزارتے ہیں نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے نہ آہرت کی فکر ہوتی ہے ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے دنیا کے لئے بھی نہیں کچھ کرتے آہرت کے لئے بھی کچھ نہیں کرتے اور کہیں ایسے ہیں صرف دنیا ہی میں لگے ہوئے ہیں آہرت کو بھول جاتے ہیں اقبال دیکھا نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا نہیں زندگی مصدی و نیم حابی حیاء تستر آتشیں ہون تپیدن خوش آدم کے این مکتار آبائیہ بھی اقبال کہتا ہے یہ زندگی نہیں کہ رات ہو تو دن ہوا دن ہوا تو رات ہو رات شف لے آئیے ہیں اقبال کہتا ہے یہ زندگی نہیں کہ رات ہو یا دن ہو یہ زندگی ہے شب و روز کے گزرنے کا نام زندگی نہیں ہے اقبال کہتا ہے زندگی یہ ہے کہ تیرا خون ہر وقت حرارت میں رہے اور تو اس وقت ہنش ہو جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے زندگی کا مقصد کیا تھا اللہ فرماتا ہے حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاطَ لِيَبْلُوغَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَانُ عَمَالًا موت و زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ دیکھے تم میں اچھے عمل والا کون ہے تو اس لیے اس زندگی کی قدر کیجئے اس میں اچھے عمل کرنے کی کوشش کیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو اسے مرنے کے بعد بھی نفع دیتی ہیں پہلی چیز صدقہ جاری ہے کوئی اپنی زندگی میں ایسا کام کر گیا ہے جس سے مخلوقِ خدا فائدہ اٹھائے مدرسہ بنا گیا ہے سڑک بنا گیا ہے ہاسپیٹر قائم کر گیا ہے کسکول قائم کر گیا ہے جس طرح آج لوگ ساف پانی کے لیے دودھراز سفر کر کے بھی گھروں میں پانی لے کی آتی ہے ساف پانی پینے کے انتظام وہ کر گیا ہے جس سے بہت سے لوگوں نے فیلٹر لگائے ہوئے یہ ایسا صدقہ جاری ہے جس نے یہ عمل کیا ہے وہ دنیا سے چلا بھی گیا اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریے کی برقص سے اس سے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا فرمائے دوسری چیز ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ دے جس سے لوگ فائدہ ہوتے ہیں اصل علم تو قرآن و حدیث کا علم ہے یہ اگر کسی کے پاس ہے تو یہ تو نور علا نور ہے اب یہ علم آگے لوگوں کو پہنچائیں دنیا کا آپ کے پاس کوئی علم ہے ایک کل فن ہے اور میں اپنے حضور سیدی و ساندی اصازی و اصاز علماء قبل والد گیرامی قبل شیخ الحدیث حلام حافظ محمد علی محمد اللہ علی کی بات اکثر یہ دعوت فکر دینے کے لیے ارز کرتا ہوں شاید کوئی چراغ روشن ہو جائے وہ یہ عمل کرے فرماتے تھے اگر کسی کے پاس کوئی امارت بنانے کا فن ہے کپڑے سینے کا ہنر ہے گلپ بنانے کا ہنر ہے جسا ہمارے سیالکورٹ میں یہ صناعاتی علاقہ ہے بہت سے جو ہے وہ اداری یہاں موجود ہیں اگر کسی کے پاس یہ کوئی فن ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو سکھائے گا امارت بنانے کا فن آگے منتقل کرے گا سیکھنے والا اس سے فائدہ اٹھائے گا اللہ تعالی اس پر بھی سکھانے والے فمدنے کے بعد فائدہ آتا ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے یہ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ یہ جو سٹریٹ کی زینت ہیں یہ جو جہالت کے گوشوں کو علم کی کندیلوں سے روشن کرتے ہیں یہ علم جو ہے یقیناً روز قیامت کل ان کے لیے کام آئے گا اللہ فرماتا ہم روز قیامت بول کے پورے پورے ترازو لگائیں گے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت شیخ حمد رضی اللہ ہم جب پوچھا حضور اس کی کیا تفسیر ہے آپ نے فرما اس کی یہ بھی تفسیر ہے روز قیامت جب انسانوں کے عمال تو لے جا رہے ہوں گے تو ابر جیسے ایک چیز لائے جائے گی وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی جو وہ پہنے والا اونچا تھا یہ اب اونچا ہو جائے گا اور یہ بات پر یہاں رکھیں کہ یہاں وزنی چیز نیچے کی طرف آتی ہے روز قیامت جو بزنی چیز وہ اوپر کی طرف جائے گی تو وہ جو ترازو کا پہلا پلڑا تھا اونچا ہوگا اب وہ ابر جیسی چیز لائے جائے گی وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی اب وہ پہلے والا نیچے ہو جائے گا یہ اونچا ہو جائے گا اس سے پوچھا جائے گا بتا تو جانتے ہیں یہ تیرا کون سا عمل ہے وہ انکار کرے گا کہ مجھے تو اس عمل کا نہیں پتا اللہ اکبر یا رسول اللہ اور علم سکھانے میں بخلمت کیجئے آگے سکھائیے آگے یہ نور منتقل کیجئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بھی بات ارز کر کے میں اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں پھر اختتام کی طرف جاتا ہوں آپ سے کس نے پوچھا علم بہتر ہے کمال آئے لوگ مال بنانے بھی لگے ہوتے ہیں آپ سے کس نے پوچھا علم بہتر ہے کہ مال آپ نے فرمایا مال سے علم بہتر ہے مال کی طور پر حفاظت کرنا پڑے گی جبکہ علم تمہاری حفاظت کرے گا اور فرمایا مال خرش کرنے سے ہے یہ حضر صاحب کاروبار بھی کرتے ہیں پیر بھی ہیں یہ جانتے ہیں جیب میں پیسے ہوں تو خرش کریں جیب خالی ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں مال خرش کرنے سے ختم ہو جاتا ہے لیکن علم خرش کرنے سے بڑھتا ہے آپ کے پاس اگر کوئی علم بات ہے اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ کے پاس بھی محفوظ رہے گی آگے بھی وہ بات چلی جائے گی اور لاکھوں کا اجتماع ہو لاکھوں تک اگر کروڑوں کا اجتماع ہو تو کروڑوں تک یہ بات آگے چلی جائے گی تو علم دوست بنیے ہیں اپنے ادارے بہتر کرنے کی کوشش کیجئے ہیں اور اگر کہیں وقت ملا ہے تو وہاں پجابیوں نے کہا ٹیک کے بڑھاؤ یہ ہم کہتے ہیں نا ان لوگوں کی باتیں دوسرے مسلک والے کہ یار وہ ان کے ادارے ہمارے یہ بھی ہے کہ اگر کسی جگہ اور کو اچھا کو محول ملا جدھر بھی میں اپنے حضور قبلہ سے یہ دیکھ وسانہ قبلہ شیخ رحمت اللہ علیہ کے بات کرتا ہوں صبح و شام ہو ایک جگہ بیٹھے تو پھر ہزاروں لوگوں تک وہ علم پہنچایا ہے اس طرح ہو بھی مشاہد ان کے شگرد آگے ان کے آگے شگرد ہیں یہ آئیے ان کا افید ہے نا کہ ان کے شگرد یا ان کے شگردوں کے آگے شگرد ہیں آپ کئیوں کے دادا اُساد ہیں کئیوں کے پڑھ دادا اُساد ہیں تو یہ جہاں بھی آپ کو موقع ملا ہے جگہ ملئے کام کریں تو ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اُٹھائیں یہ بھی مدنے کے بعد چیز فائدہ دیتی ہے اور تیسے چیز کہ اپنے پیچھے نیک اولاہ چھوڑ جائے جو اس کے لئے دعائے مفرد مرہوم مفرد خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے دو عالم دین بیٹے چھوڑے ہیں حضر مولانا کاری محمد رفیق صاحب حضر مولانا کاری محمد شفی صاحب ہیں یہ خود بھی انہوں نے علم سیکھا اور بعمل عالم ہیں ہم عالم ربانی کی بات کرتے ہیں عالم ربانی کس کو کہتے ہیں اس کے پاس علم بھی ہو عمل بھی ہو پھر آگے وہ اس علم کو تخیم کرنے والا بھی ہو اسے عالم ربان بھی ہیں تو یہ ماشاءاللہ علم حاصل کیا ہے انہوں بھائیوں نے یہاں بھی جو بھی ان کے پاس علم ہے اس کو تخصیم کر رہے ہیں اور الحمدللہ عمل کرنے والے یہ جو دونوں بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھیں اور اس کا فائدہ ان کے والدے گرامی کو قبر میں پہنچتا رہے گا اور جب ملخصون جب یہ مسلح پہ بیٹھ کے کبھی فجر کے وقت اور کبھی زہر کے وقت کبھی اثر کے وقت کبھی مغرب کے وقت اور کبھی عشاء کے وقت جب مسلح بچا ہوگا اور یہ تو امامت کروانے والے ہیں اور امام کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ حاضر ہوتا ہے تو جب وہ حاضری والی دعا اللہ کی باہر جو میں رکھی جو میں نے تلاوت کی یا اللہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے تمام مومنین کو بخش دے اللہ اس کی بھی بخشی فرماتا ہے اس کے والدین کی بھی بخشی فرماتا ہے جس کے لئے وہ دعا کر رہا ہے اللہ اس کی بھی بخشی فرماتا ہے تو سب سے بڑا عظیم سرمایہ جو ہے انہیں ایک اولاد ہیں اللہ تعالی ان کے والدی گرامی کے درجات کو بلند فرمائے